اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد صحیح اور آج ہم جس ویڈیو پر ریکنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس ویڈیو پسند ہے اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کائزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع دنیا بھر سے لیڈرز یہاں پر ایک ہٹا ہوئے باتچیت یہاں پر کری کلیمیٹ چینج کے ایشو کو لے کر مگر ایک کنٹری تھا یہاں پر جس نے کمپلین الگ چیز کو لے کر کری ہے ترکی کے پریزیڈنڈ ایردوان نے یہاں پر کمپلین اس بات کو لے کر کری کہ انڈیا کو سپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دیا جارہا ہے گلاس گاؤں میں اور اس پر ریسینڈلی بہت سے آرٹیکلز بھی پبلش ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے ترکی نے پروٹیس کیا ہے کہ کوپ 26 کی میٹنگ کے دوران انڈیا کے لیڈر کو ڈپلومیٹس کو انڈیا کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جارہا تھا جو غلط ہے جس کی وجہ سے ترکی نے کوپ 26 میں پروپرلی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا ایردوان کوپ 26 کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں گئے now discuss کرتے ہیں اس ٹاپک کو یہاں پر ہوا کیا تھا بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question بھی پوچھوں گا question یہ ہے کہ recently کس country نے join کیا ہے international solar alliance بہت اتک news میں یہ ٹاپک آپ کو بتاؤنا چاہیے China, Pakistan, USA یا پھر Turkey comment section میں کرو answer, صحیح اتھر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کیا انتھ میں okay so first question یہاں پر آپ پوچھیں گے کہ کیا special treatment دیا گیا تھا انڈیا کو جو باقی countries کو نہیں دیا گیا دیکھئے یہ جو پورا summit تھا COP26 کا یہ host کیا تھا United Kingdom نے United Kingdom میں آپ کو بتا ہوگا کہ چار دیش آتے ہیں Wales, England, Scotland اور Ireland تو Scotland کو آپ اگر دیکھو گے تو ان کا جو شہر ہے Glasgow ویسے تو ایک بہت ہی سندر شہر ہے آپ اس کو دیکھو گے اگر اوپر سے absolutely beautiful city پرانا architecture ہے مگر آبادی ہی اس شہر کیا آپ اگر دیکھو تو 6 لاکھ کے آس پاس ہے اور 5 star hotels یہاں پر اتنے ہیں نہیں کہ دنیا بھر کے جو world leaders ہیں ان کو یہ accommodate کر پائے آپ اگر دیکھو گے کہیں بھی کسی بھی country کے PM جاتے ہیں تو کم سے کم 4 star یا 5 star جو hotel ہے اس سے کم کے hotel میں یہ ٹھہرتے نہیں ہیں کیونکہ ایک certain standard ہوتا ہے ایک certain آپ کے لیجے عزت ہوتی ہے کسی بھی country کے لیڈر کی اور سنس گلاس گاؤں میں اتنے ہوتل یہاں پر تھے نہیں دیکھو ویسے کوئی tourist جائے اس کے لیے چھوٹا سا ہوتل کچھ in type کا مل جائے گا اس میں problem تو obviously نہیں آئے گی مگر world leaders کے لیے specific hotel تھے نہیں اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ world leaders کافی بار جب country کو visit کرتے ہیں تو ایک leader ایک پورے ہوتل کو book کر لیتا ہے جی ہاں اس پورے ہوتل میں وہ leader اس کا staff diplomat باقی جو لوگ ہیں صرف وہی رہتے ہیں تو سنس گلاس گاؤں میں ہوتل کی کمی پڑ گئی تھی تو بوریس جانسن جو UK کے PM ہے انہوں نے solution یہ نکالا کہ ایک کام کرتے ہیں leaders ہوتل شیئر کر دیں گے تو کافی بار جو یہاں پر 5 star hotel ہے ان گلاس گاؤں وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ بڑے بڑے world leaders نے ہوتل شیئر کیے ہیں ایک ہوتل میں دیکھا گیا کہ دو ستین جو leaders ہیں یہ بھی رکے ہوئے تھے اور almost ساری countries کے لیے یہ یہاں پر انہوں نے rule بنا دیا except two countries دو countries کو ملی یہاں پر exception اور ان کو یہاں پر یہ کہا کہ آپ کے لیے 5 star hotel الگ سے ready رہے گا آپ کو کسی country کے ساتھ شیئر کرنے کے آشکتہ ہے نہیں وہ دو دیش ہیں USA اور India اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی اس سب کے علاوہ جب world leaders کو گلاس گاؤں میں travel کرنا تھا کیونکہ یہاں پر کام یہی ہوتا ہے آپ گلاس گاؤں پہنچے hotel میں رکے پھر کئی نہ کئی ایک میٹنگ ہوگی seminar ہوگا climate change کو لے کر وہاں پہ بھاشن دینا ہے لوگوں سے بھلنا ہے بات چیت کرنی ہے پھر واپس آنا ہے hotel میں تو جو یہ traveling ہوتی ہے جناتر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ countries خود کے motorcade لے کے آتی ہے motorcade کیا ہوتا ہے یا کیلی یہ ایک type کا کافلہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب world leaders travel کرتے ہیں تو 10-10 گاڑیاں 20-20 گاڑیاں جاری ہوتی ہیں ان میں سے ایک گاڑی میں اس country کا president یا پھر PM ہوتا ہے تو گلاس گاؤں میں since اگر ساری country کے motorcade چلنے start ہو جاتے تو پرولم ہو جاتی traffic کی تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ سارے leaders کٹھے travel کریں گے بس میں جی یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے اس پہ article ہے world leaders کو electric bus میں travel کروایا گیا گلاس گاؤں میں انہوں نے سوچا کہ اس سے ایک تھوڑا message بھی send کر دیں گے public transport کا اور اس سے overall پورا جو summit ہے یہ organize کرنے میں بھی help ملے گی now یہاں پر بھی exception دیا گیا صرف دو دیشوں کو کہ ان کے leaders کو bus میں travel کرنے کی within glasgow اب یہ system رہنے والا ہے یہاں پر accommodation کا transport کا اس سب کے بارے میں اردو آم کو بتا دیا گیا تھا summit سے پہلے ہی کہ ہمارے ایسے ہی ہوگا آپ کو hotel share کرنا ہوگا اور Turkey نے پھر یہاں پر اور inquire کیا کہ USA کے ساتھ بھی ایسا کروگے تو رہنے یہ کہ ہو سکتا کہ کچھ countries کو ہم یہاں پر exception دے دے اس کا reason بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر unfair طریقے سے US India پر فوکس زیادہ ہے پہلی بات ہم کو یہاں رہی رہنا ہوگا کہ US president اور Indian Prime Minister کی security ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے compared to other world leaders پھر UK نے یہاں بھی باتایا کہ India کا critical role ہے climate change سے پوری جنگ میں actually 3 countries کا main role ہے USA India China اگر Xi Jinping آتے تو ان کے لئے بھی exception کرتے ہی most probably کرتے مگر since Xi Jinping یہاں پر آئی نہیں تو PM Modi اور Joe Biden کو special treatment دیا گیا کیونکہ ان leaders کی جو commitment ہے یہ matter کرتی ہے آپ اگر دیکھو Prime Minister Modi نے COP26 میں یہ 1070 تک اس کے علاوہ ہم نے one sun one world one grid کو بھی promote کیا international solar alliance کا بھی انڈیا founding member ہے تو انڈیا کی دیکھئے جو overall بھومی کا ہے climate change میں یہ بہت جڑھا بڑی ہے اس لیے کئی countries کو exception دینا ضروری ہے کیونکہ ان کا role ہی all together climate change کی جنگ میں بہت زیادہ matter کرتا ہے اور یہ بات باقی leaders کو سمجھ میں آ گئی جرمنی کی انگلا مرکل فرانس کے leaders باقی European union کے leaders سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے کوئی problem نہیں ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی leader کی عزت کم ہو رہی ہے کوئی certain requirements کو fulfill کیا جا رہا ہے مگر Turkey کے president ہے Erdogan میں آپ پہلی بتایا ہے شاید ہی ان سے زیادہ کوئی arrogant leader ہوگا یہ literally اپنے آپ کو آج کے سمجھ سمجھ ہے کہ یہ leader ہے of all the Muslim world تو یہ سب بات جب Erdogan تک پہنچی کہ summit میں یہ arrangement ہوگی attend ہی نہیں کیا یہ پہ دیکھ پہ آرڈکل بھی publish ہوئے تھے Erdogan skips Glasgow climate summit in security dispute security dispute یہ مجھے کافلہ چاہیئے میری بھی گاڑیا جائیں میں bus میں travel کروں to again یہ دکھاتا ہے پہلی بات تو کہ Erdogan کی ایک آپ کی لیجیے personal level پر کتی dislike ہے انڈیا کے لیے انڈیا کے stature کو لے کر کتی جب فرسٹی feel کرتے ہیں اور دوسری بات ہم کو یہاں پر یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ انڈیا کی importance آج کے world stage USA is a right answer USA حالی میں بنا ہے 101st country to join the international solar alliance آج کے سمیہ آپ دیکھو تو Israel UAE اور USA جو نیا quad بن چکا ہے west Asia میں وہاں پہ سارے countries آج کے سمیہ پارٹ ہیں of the international solar alliance تو this is a great news for the ورلد بیزن ہوگا جس کی وجہ سے وہ بھئی ان کو ایک special hotel دے رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جب جانا وہ جو بس اس میں سارے جا رہے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں سارے president ہیں آپ کے ساتھ اگر PM موڈی اور جو بیٹھ سارے بھئی کہاں سے آگئے دو نہیں ہیں دو نہیں تو باقی تو بھئی ان کی سوچ الگ ہے وہ یورپین سیڈ کے ہیں گے پی ایم یا پریزی ڈنٹ جو بھی آپ بول لیں یہ ایشیا کے ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے تو طیب اردوگان بھئی جو بات ہوتی ہے نا پریزی ڈنٹ جو اس کو بولتے ہیں پاپ پاپ بھئی اس نے پاپ اس کی چیر پر بیٹھا تھا بڑی چیر پر تو جب طیب بردوگان نے بولا کہ یہ بڑی چیر میرے سے بیٹھا ہے میرے سے آگے بڑی چیر پر بیٹھا مجھے بھی اس طرح کی چیر لا کر دو تو انہوں نے بھئی اس طریقے سے اس کو بھی بٹھا ہے اور ایسی چیر لیا کر دی طیب بردوگان کو بھئی آپ کے کہنا کہ یہ مطلب کہ وہ انچی چیر پر کیوں بیٹھیں ہمیں بھی برابر کی چیر لا کر دیں تو چلو یہ تو ایک بات مانتے ہے لیکن یہ جو بات ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اب وہاں پہ ہوتل کی کمی ہے تو وہاں پہ تھوڑا رین سین کا ہو جاتا اتنے میں تو پتہ نہیں اب کیا تھے تیئے بردوگان کیا چاہتے تھے کہ ان کو پورے وائلڈ کی سکوٹی لا کر دیں دیں اس اس بات پر اگر آئے نا تو ان کی زیادتی بنتی ہے میری بھئی وہ اگر بھئی بس میں جا رہے ہیں سب تو پی ایم موڈی اور جو بائیڈن بھی جا سکتے تھے نا اگر وہ سب ریزیڈنٹ کو لے جا رہے تھے بس میں تو ان کو اگر آپ ٹریٹ بھئی میری بات سنیں اس پر ایک آٹی کا لکھا ہوا ہے اس نے جو وہ بولتے ہیں کہ موسمیاتی سربراہی اجلاس جہاں ظاہر ہے توجہ انسانیت کو درپیش چیلنج اور اس سے نپننے نپننے کی کوششوں کی نکافی پر تھی مطلب کہ یہاں موسمیاتی جو ہے اس پر خیالات کیا جانے تھے مطلب کوک چھبیس جو ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا ایک سائیڈ شو بھی سامنے آ رہا تھا مطلب کہ سامنے شو آ رہا تھا جس میں یہ ساری مسئلہ ہونی تھی گلاس کو تو اس میں یہ مسئلہ ہوا تھا برطانیہ میزبان اپنے آپ کو ایک عجیب جگہ پر پایا جب ترکی نے ایک ملک کے ساتھ خصوصی سلوک کے خلاف احتجاج کیا مطلب کہ جو ترکی کے پی ایم ہیں انہوں نے جب اپنا مطلب یہ سلوک دیکھا کہ بھئی آپ دیکھ لے پی ایم موڈی اور بیڈن ان کو ایک پرسنل میڈیا جو اسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا سوال تو بھئی اٹھتا ہے سوال تو انہوں نے اٹھا نہیں ہے بھئی مطلب ان کا یہ مین مسئلہ پتا ہے کیا تھا وہ تھا ہندوستان کیونکہ اس میں جو اگر جو بائیڈن ہوتی تو میں نہیں مانتا تھا کہ تیہ بردگان کوئی بھی مسئلہ کرتے جب انہوں نے سنا کہ پی ایم موڈی بھی ہیں اس میں شامل تو اس وقت ان پر گصہ ہوگیا مطلب کہ اس کا گصہ ہندوستان پر تھا آپ دیکھ لیں اب آرٹیکل میں جو لکھا برس کو تو ہم تو نہیں بدل سکتے تو واقعی ان کا جو گصہ ہے نا لوگ ہے تو اب یہ میٹنگ آگئی مطلب گلاس مو میں ان کو جانا پر تو اس وجہ سے گلاس کو کے پاس اس پیمانے کے ایک میگا عالمی یونٹ کی میز بانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے مطلب کہ وہ بولتے اس میں کوئی گنجائش نہیں یار اب انہوں نے ظاہری بات یہ بولنا تھا گنجائش نہیں تھی کہ وہ نہیں آپ نے اگر حاضر ہونا میٹنگ نہیں آپ نے اٹینڈ کرنی تو نہ کریں چلے جائیں آپ یہی بات تو بھئی اس میں مطلب کہ برطانیہ کی حکومت نے وفات پر زور دیا ہے کہ وہ ہوتلوں کو اشتراک کریں زیادہ کریں جتنے ہو سکے بھئی اب یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس تھوڑے ہوتل تھے تو اسی وجہ سے بھئی ان کا مسئلہ بنا جو پرانا آٹی کا گرانا نہیں چاہتے اور کہتے ہے کہ ایسے جو آئے ان کو ایک کمرے میں دس دس پی ام تن دے مطلب تیس دس دس پی ام ٹھرا پرانے ہیں تو ان کو گراؤ سوری گراؤ نہیں اس کی جگہ بنا اسی طرح سربران حکومت کو ایک کانفرنس کے مقام تک لے جانے کے لیے بسوں کا انتظام کیا گیا تاہم تین ملک ممالک میزبان امریکہ اور ہندوستان کے لیے مستحاوت بنائے گئے تھے مطلب انہوں کے لیے سارا نظام بنایا گیا تھا جو کہ ہمارے ترکی کے پی ایم تیب اردگان کو نئی تاف سن اسی وجہ سے انہوں نے میٹنگ اٹینڈ ہی نہیں کی تو چلو اب انہوں نے نہیں کی تو اب اس پر کیا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ اٹینڈ مطلب اٹینڈ بسکوٹی دی نا ہم بھی پی ایم اے ہم بسکوٹی ملنی تھی بس انہوں کا موڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئے گیا اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ